موسیقی جنابِ صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقا جس کو حضرت عثمان میں حکمان کرا جاتا ہے جناب سجدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کے شروع میں ہی یعنی جیسے ہی اعلان کی قبول پت ہوا زیادہ حصلہ ہی جزران شروع میں اسلام قبول کر لیا اور جناب سجدنا صدیق افراد رضی اللہ تعالیٰ کو دل کے بہت کلنے دوست تھے یعنی اسلام سے پہلے دوستان رضی اللہ تعالیٰ کے پیجارب کے لیندین کے کاروبار کے ایک خصے سے محطت کے تعلقات تھے جب حضور عمال الکیاب صلیق الہ علیہ وسلم نے محطت کروایا جناب سجدنا صدیق اپر رضی اللہ تعالیٰ انہیں اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد جناب سجدنا صدیق اپر رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپرے دوستوں کو بھی اسلام قبول کر لیا جن سے محطت کا تعلقات یعنی اے دوستو ہم اسلام سے پہلے پہنے بھی ایک دوسرے کے دوسرے تھے کیوں نہ وہ کیا ہم اسلام میں بھی ایک دوسرے کے بائی بڑھ ہیں ہم اسلام میں بھی اکٹھے امام الاقیاد والاق بن جائے جناب سیدنا صدیق احمد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست حضرت عثمان حفظہ اکوان بکار اے میرے بھائی تم بھی اسلام کو بول کر دو جناب سیدنا صدیق احمد رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے پر رن عبد الشرسzo اور پاکرؑ دورت مان آگpmتہ امین اور خواہدار آگی تھی تو لن پاکر لیا فاقول ساکھا لو ہی بہتا چچا نے حضرت عثمان بن رفان رسیو سمبان دیا رسیو سمبان نے ہی بہتا اے میرے بڑی جی تم نے اپنے عباو اجدام کے دیر چھوڑ کر ایک نیتی دفنا دیا جس دیر پر ہمارے ماں باپ تھے ہمارے باپ دادا تھے ہمارے دادا اور دادا تھے تم نے اس دیر کو چھوڑ دیا اور ایک نیتی جس کے محیب لایلہ رہا ہے تم نے اس دیر پر کر دیا کہتے گا اے عثمان بن رفان میں تب تک آپ پر ظلم کرتا رہا ہوں گا آپ کو نرید چھوڑوں گا جب تک کہ تم مصطفیٰ کے بیرے جنہیں کو دے چچا نے تم کو رسیوں سے بانت پرس ساتھنا شروع کر دی اے میرے بڑیے تم دین محمدی چھوڑو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا رسیوں میں بندے ہوئے حضرت عثمان بن رفان میں کہا اے میرے چچا میں اس خلا کی قسم کھا کرتا ہوں نہ تو اس دین کو چھوڑوں گا اور نہ ہی مصطفیٰ جدہ تو آیا نظر تے کیوں من تصیبہ ہزارہ رگاوے جنگید مرمت حضور علیہ السلام کے در سے جو ایک دفعہ جوٹ جاتا ہے پھر کن کی نظر میں اور کچھ نہیں آتا بس مصطفیٰ کر دیوارا رہتا ہے کہا چک چک کتنا مردی ظلم گا تو کتنا مردی تم مار لو لیکن ایک وقت میں نے مصطفیٰ کا گلمہ پڑھ لیا ہے اب نہ مصطفیٰ کا گلمہ چھوڑ گا اور نہ مصطفیٰ سے بدا ہو گا جب حکم بن حبیل آس سدیفہ کے بیرہ بکی جاتے ہیں مفتا ہو گئے ہیں اس نے جھوڑ دے اس نے کہا کھنے جاؤ اپنے رفتے جو اب حضرت عثمان بن حبان اپنے گربار کو جھوڑ کر مصطفیٰ کی بنا میں آگئے ہیں حضور علیہ السلام کی غلام بن گئے میرے آقا کی خدمت میں آگئے میرے آقا کی صحبت میں آگئے جب اسلام قبول کرنے کی بات حضور کی صحبت میں ہے انہوں نے اپنا جان اور مات حضور کی خدمت پیش کر دی میرے آقا کی صحبت میں اپنی پیاری بیٹی حضرت رکیہ حضرت عثمان بن حبان سے جب حضرت رکیہ حضرت عثمان بن حبان سے حضرت عثمان بن حبان سے یہ وہ سیاوی ہیں جن کو حضور سے بڑی خوف کر دی بہت انگیار کرتے تھے نوجوان سیاوی جب حضور کا مثال ہوا تو پھر کسی جنگ پر جا رہے تھے عثمان بن جائل حضور کی مثال کے بعد کچھ صحابہ نے حضرت عثمان بن حبان سے اتنا صدیقت کو خمشہ ہو گیا اے حضور کا صدیقت یہ بچہ ہے نوجوان ہے ابھی بمشکیت 17-18 سال اس کی عمر ہے لہذا آپ اس جانگی کا ابھی اس کی بڑے صحابہ مہم تعمل کرتے جنہاب سے اتنا صدیقت کو مہم تعمل کرتے ہیں کہ میں اس جانگی کو کیسے حدا سکتوں جس کو رسول کا مختخف کیا ہو اسامہ بن زہر کو وہ تو حضور کا مختخف کیا ہے تو میں اس کو نہیں لکھا سکتا تو یہ اسامہ بن زہر کہتے ہیں ایک منت کا حضور تاجدال مبینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ مالی صلی اللہ نے ایک پیالہ دیا حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدال مبینہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانگی کو کہا ہے کہ پیالہ علیہ کا جاؤ اسمان کے نبانہ کے دا دے دا اس پیالے کے درد وہ ہی تھا حضرت اسامہ کے دے جب میں پیالہ علیہ دے دن کے پاس میں دیکھتا ہے کبھی حضرت روبینہ کے تیرے کو دیکھتا کبھی اسمان کے نبانہ کے تیرے کو دیکھتا میں نے ان دونوں کو ضعاف کر کے جیس کر کے دیکھتا اسمان کے بعد میں واپس آئی فرزور نے فرماتا اے اسامہ یعنی اسے پیٹ ترین جو نہیں کبھی اور دیکھی ہے حضرت اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم مرکوزہ میں نے ایسی جو نہیں کبھی نہیں دیکھی حضرت اسمان بن فانسہ حسین چھوڑا دیکھا بہت حضرت روکے چاہتے ہیں اسے حسین بیو دیکھتے ہیں لیکن ہر جناب اے اسمان بن فانسہ اللہ تعالیٰ کو پھر مقید آؤ جب ایخ کتاب کو پہنچا اللہ کے حقوں سے حجرت کا حقوں گواہ تو حضرت اسمان بن فانسہ بہت سیاہی ہیں جنہوں نے اپنے بیوی سمید پہلے ہرشہ حجرت عرب حجرت کی پھر مدینہ حجرت جو نے حجرت ہے جن کو کہا جاتا ہے دو حجرتوں والے باقی سیاہی ہیں جنہوں نے کسی نے ایک حجرت کی کسی نے دو کی کسی نے اگرے حجرت کی کسی نے اپنے بیوی کے ساتھ حجرت کی لیکن اسمان بن فانسہ دو بہت سیاہی ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلے حجرت عرب حجرت کی حجرت عرب حجرت عرب حجرت عرب حجرت کی تو ان کو ضروری جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسمان بن فانسہ بہت سیاہی ہیں جنہوں نے دو حجرت دیں گے جب مدینہ بن فانسہ میں ہجرت گھر کے مسلمان پہنچ گئے آقا علیہ السلام بھی تصدیق دے گئے تو مدینہ بن فانسہ میں سب سے پیدا مامرہ جو پیش آیا سب سے پیدا مسئلہ جو تب پیش ہوا وہ پانی پیش آیا تھا تو مدینہ بن فانسہ میں پانی کی بہت گزر تھی کمہ تو بہت تھے لیکن پانی کھائی کھاؤ تھا پانی پینے کے قابل نہ تھا صرف ایک کمہ تھا جس تو بیل روما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بیل روما پسکنہ کا نام ہے بیل کہتے ہیں انہوں کو روما پسکنہ تھا وہ وہاں سے ساپ اور شباب پانی پیشتا تھا لیکن فصلہ یہ تھا کہ وہ یہودی پیشت کیا تھا یہودی میں کی داموں پانی پیشتا پھر پری آخر احسان میں چاہتا ہوا وہاں سے محبت ہوا کہ میں نے اس سے آئی کون ہے جو بیل روما پوکرین کا موسیمان کے لئے باقت کرتے ہیں میں محمد اس کو جہتر کے پیشتو ہوا حضرت عثمان نے اکواف اللہ تعالیٰ عنہ موسیمان کی مشکل پجائیں کے لئے موسیمان بھائیوں کی مدد طبعہ حضرت عثمان بن اخوان نے مالک کے پاس پہنچے اس نے کہا میں پورا اخوان نہیں ہوں گا الوطہ آدھا اخوان تیرا آدھا میرا تو ایک مخصوص قیمت بھاری بھڑتا ہوں قیمت ادا کر کے حضرت عثمان بن اخوان نے آدھا اخوان حرید کر دیا اب اس کے استعمال کا بریقہ کرنے تھا کہ ایک دن باری ہو گی جناب عثمان بن اخوان کی جس دن باری ہو گی جس دن باری ہو گی حضرت عثمان بن اخوان کی لوگ اتنا پانی بھارتے تھے کہ دو دن کا آمانہ اور دو دن پانی ہو گی اس کے بعد پانی ترسنے کے لیاب رہے گئی تھا جناب عثمان بن اخوان کی باری میں لوگ پانی بھارتے تھے اس کے اخوان نے ملور ہو کر تک آدم اس نے کہا پھر کیا پانی آدھا تمامی مکنے دو وہ حضرت عثمان بن اخوان کو بہت صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ دور پانی کے لیاب روما خلید کر موسلمانوں کی لیاب پانی کے لیاب مدد کرنے اور موسلمانوں میں ایک صاحب شباب پانی اتنا کیا بریقہ علیہ السلام اس موقع پر بھی پڑھنایا جو مطلب میرے روما کو بریت کے لیاب کرتے ہیں اس کو جنہوں نے مجھے پر بھی پڑھنایا جناب عثمان بن اخوان صحابی اللہ تعالی نے میرے روما پر بھی پڑھنا موسلمانوں کی لیاب پتے ہیں جب پڑھایا دو ہیجلی کا دو ہیجلی کے اندر رسلہ بڑھا ہوا رسلہ بڑھا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اندر عثمان بن اخوان شریح نہ ہو سکے اس کی وجہ ہی تھی جب جگہ بدر ہوئی تمام سیابہ چیک کے لئے تھیار ہو گئے زنابہ عثمان میں ہماری تھیار ہو گئے لیکن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رفعہ بنت حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار میرا آقا نے اکھرمایا کہا عثمان تم مدیرہ مدفعہ میں رہو اپنے بیوی کی بیمار داری کرو اپنے بیوی کی دیکھ پال کرو اپنے بیوی کے خیال کرو تم بدر میں حاضر نہ ہو لیکن پھرکی تمہیں بدر میں سرسوا مل جائے گا تم بدر میں شاہد رکھے جاؤ گے تم بدر میں حاضر نہیں ہوئے لیکن پھرکی تم کوئی بدری صحابی کہا جائے گا حضرت عثمان جنہوں نے حضرت رکیلہ کی خدمت کی ان کی دیمار داری کی اس کی وجہ سے جنگے بدر میں شریک نہ ہوئے جب بدر فتح کر کے صحابہ واپس آئے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت رکیلہ کے انتقال ہو چکا ہے آپ کا مثال ہو چکا ہے سبھلا ان کی تطفیق میں بسروب ہے اور ان کو رفا کر Mayin جب حضرت رکیلہ کی کھفا جو رکیلہ کے زمان اللہ حضرت رکیلہ کی جب بدر آپ کی proven آپ کا مثال ہو چکا حضرت رکیلہ came میں اپنے دوسری بیٹی ہوں حضرت احمد قرصوم ربی اللہ عنہ کا لیکن حضرت احمد قرصوم پھر دوہ ریلی کے لئے حضرت احمد قرصوم کبھی بھی مثال ہو گیا اس لئے حضرت احمد قرصوم ربی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میا لو انہا لی اببعینا انہا لذبت تکباہ اکتمپاہ باہنگا اے عثمان بطبان اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی تو میں جکیٹ پاتے کرتے لکھا میں دیزا جہتا اس کی طرف سے فرمین ویڈیو نمی بیٹی ہے جب اللہ علیہ وسلم جب آپ اس مطلبان جن کو رسول اللہ حضرت عثمان کو بایت سکتا ہے جن کو میرے آقا علیہ السلام کو بہت دیا راسکتا ہے بہت محامت آ چلتی ان کو اسی طرف سے سکتی او ریک کا جاتا ہے اس قناب کے اپتدا سے لے تک آخر قیامت تک کسی شخص کو یہ چرب حاصل نہیں ہے جو اس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹی آئی ہے حضرت عثمان بن اکمان کو قیلت زیادی ہیں جن کے نکاح میں ایک کے بعد اسی دو نبی اور وہ نبی کی آفر زمان دو تاہدار مدینہ صدقہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا اسی وجہ سے آپ کو ذنب رینک آ جاتا ہے اور پھر میرے آقا رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور بلدنے کے بعد ایک شخص آیا مسر سے یہ بات پتہ آپ پرچوں سے سننا اگر آپ یہ سواری دواب اپنے ذہن میں بٹھا رہے گے تو انشاءاللہ من کے لئے کوئی دوابی ہم دے سکیں گے تو مسر سے ایک شخص آیا حج کرنے کے لئے اس نے دیکھا حصی درابن کے اندر ایک حضرتہ ہوئی ہوتا ہے لوگ کرتے ہوئی کچھ پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس نے پوچھا کہ یہ مجموع کس کا ہے جلی ایک قلیش کے لوگیاں کہا کہ اس مجموع کے جو امیر ہیں جو عالم ہیں بڑے فقوق ہیں کہ آپ ملہ جہاں حضرت جہاں ملہ بڑھ رہے ہیں حضرت جوانا دل خطاب کے بیٹے ملہ بڑھ رہے ہیں وہ شخص آگے بڑا ہوا سانتواہ کے بات عقص کی حضرت میرے دل میں کچھ خطشات ہیں میرے دل میں کچھ سوال ہیں کیا آپ کو جواب دے سکتے ہیں کیا سوال ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان اب dict PAV manifest Allah بCU تارہا ہو جنگے اوہ dismiss میں میناہ چھوڑ کر چلے گئے تھے کہاں میں جانتا ہوں وہ میناہ چھوڑ کر چلے گئے تھے پھر کہاں کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان ابют عثمان بoux عثمان ب knives kişلیت نہیں ہوگے تھے عاظر نہیں ہوگے تھے کہاں میں جانتا ہوں پھر کہا کر آپ جانتے ہیں کہ جب بہت بھی تو جسپان ہوئی لَقَرَّ رضی والن choses کہا کرے ہیں کہ اس بہت بھی آدھا جسپان شرک نہیں ہے کہا ہا میں جانتا ہی تو جسپان شرיך نہیں ہے اب پھر سنوility وَأَمَّا فِرَاَدُونَ مِتْ يَوَنْ خُر!」 فہر آدموں کا چلے جاناں میدان کو چھوڑ کر اللہ نے ان کو معاف فرمائے جائے اللہ نے برمائے اِنَّ الَّذِينَ تَغَلَّوا مِنْكُمْ يَوْمَا تَخَلْ جَمَعًا اِنَّا مَسْتَلَلَّا مُوشِ اِنْوَا بِبَعْدِ بَاقَسَقُونَ مَلَا بَدْعَفَا بَعَابُ عَنْكُونَ اِنَّا بَعَابُ بَقُرْنَا لِمَ اللہ تعیی باتا ہے فہر آدموں کا بہت پان ہے وہ ہے حرموں کا معاف فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ نبوس کی اس خلا کو معاف کے خاند ہے اور جو چیز معا پہ جائے پھر اس کو عیت نے نہیں شمال کیا جاتا ہے اور آپ کو معاف نہیں کہتے کہ بذل کے چلیم نہیں ہوئے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو حضور نے فرمائلتا ہے تم دیکھتے بذل میں نہ آؤ تم اپنے گا رہو مدیرہ مدفرہ میں رہو اور تم میں یہ بیٹی کی دیمار دادے کروں کیونکہ وہ تمہاری زوجہ ہے تمہاری بی بی ہے وہ بیمار ہے اس کو بیمار داری کی ضرورت ہے اس کو دیکھ بات کی ضرورت ہے تم اس کی دیکھ بات کرو تمہیں بدر جیسا دواب میں دے گا اور بدر میں جو مال ہے ملیمہ تحصل ہوگے تمہیں وہ بھی مت جائے گا تو وہ تو حضور ہے ہم کیا تھا تمہاری دو سوالوں کی دواب میں دے گا اور پھنک سوال آپ نے کہا کہ جب بیت عزتوان ہوئے اس آیت کتاب اس آیت کے زمین میں جو ذکر ہے کہ صحابہ نے حضور کی بیت کی حضرت عثمان حضر نے دے تو اس کا کیا بنے گا آپ جانتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام کے دمیان حضرت عثمان سے کچھ زیادہ پا تھا اور زہر اثر شخص ہوتا تو حضور مکم ہمیں کو بیٹھ دے لیکن حضور نے اور کسی کو نہیں پیجا بکہ میں حضرت عثمان کو پیجا اور آپ یہ کی جانتے ہیں عثمان حضرت عظمان کے مکہ چانے کے بعد ہوئی جہاں حضور نے حضور نے حضور نے اپنا ہاتھ پرایا تمام صحابہ اکرام یہاں دیا حضور کیا میں پھر حضور نے اپنا یہاں بلند کیا کرنے یہاں اپنا ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کر حضور نے حضور علیہ وسلم کی پیجت کرمائی باغیر کیا ہوا حضور عثمان اپنے ہاتھ کو حضور عثمان کا حق کراتے رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں حضور عثمان نے عثمان میں سے حضور عثمان تک ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بہت زیادہ پسیلت کی تھی ہے کباجی شہابہ برسپر کباجی شہابہ نے اپنے اپنا حق کیا لیکن حضور عثمان میں سے بھہت مزور نے پناہا چاہا نعرہ رسالہ نعرہ خیدی نعرہ مصطفی جس سے آنے والے شخص کے تین اطراف دیں کہ حضرت عزمان جن کے ایک بہت سے ریب ہو گئے جنگے بدل میں آدھر نہیں ہوئے بیت و ددبان میں آدھر نہیں ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر نے تینوں کے تصمی بخش دوابت آکھا کرنا گئے حضرت عزمان جن افان پر بلا وجہ کام کو تشریح کرنا کسی کو زید نہیں کرتا ہے کسی کو یہ حد نہیں ہے ان کو کام کو تشریح کریں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لیا گیا ہے کسی شخص کا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں جب حضرت عزمان جنازہ تشریح لائے تو آپ نے جنازہ پڑھانے سے بکار کریں فرماتے ہیں کہ اس کے جنازہ نہیں پڑھوں گا جہاں بڑھانا کیا رسول اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ جناب پر آئے ہو وقت ہے آپ واپس تشریح لائے گئے ہو لیکن اس کا جنازہ پڑھانے کے بڑھا کیا ہے بہت سے سمنا حضرت عزمان تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شانت فرمایا کتنا روکان ہے جو روکے جو رسمان آتا 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 جہازہ محمد رسطفہ اس کا جنازہ نہیں پڑھائے بھی میں عثمان کو دوڑ کرتا ہو انہیں تیاریٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو اس کے جنازے پر حاضر ہوگے پھر واپس تلے گئے کیوں جناب عثمان بن عفاق سے دوڑ کرتا تھا تو قدر علیہ وآلہ وسلم اس کا جنادہ پڑھنے کی آجتہ یاد ہی ہے جو کہ جناب عثمان بن عقمان کو بہت کرتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفی پتا کرنا ہے کہ ہم کی دشمن اور دوست کی پہچان کریں کہ ہمارے صحابہ سے مبتد کرنے والے کون ہیں دشمنی رکھنے والے کون ہیں میرے آقا علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبتد صحابہ کی مجلس میں فتنوں کا ذکر فرما رہے دے گا کہ سب سے پیدا فتنان اس روح زمین پر جو پاپا ہوگا وہ حضرت عثمان بن عقمان کو قدر کیا جائے گا شہید ہوں گے وہ ظلمان پر پشدد کیا جائے گا اور سب سے آخری فتنان جو ہوگا وہ دجاو پر نکلنا ہوگا ہمیں رائے ہیں جتنوں کی بات کر رہے ہیں تو سحابی رائے کہتے ہیں اچانک حضور کے پاس ایک شخص گزرا جس نے اپنا سر رومال سے لکھٹا ہوا تھا ان کا یہ چہہا نظر بن جا رہا تھا اور اپنا سر گاہ پر اپنا سر گاہ پر نکلنا ہوگا یہ تو بندہ جا رہا ہے جو اس وقت ہی ہدایت پر ہوگا یہ حق میں راستے پر ہوگا چاہے جتنے مزید کتنے آجائیں یہ حق بہت نہیں بھولے گا اب وہ رامی صحابی کہتے ہیں میں دور پر اس بندے کی پیچھے میں جاؤں تو دیکھوں وہ ہے کون آپ فرماتے میں نے پیچھے سے جاتا تو اس کے دو اپنا سر پکڑ گیا جس طرح پیچھے سے جاتے پکڑ گیتا ہے تو رامی صحابی کہتے ہیں میں نے اس بندے کو پیچھے سے پکڑ گیا حضور کے طرف دیکھا یا رسول اللہ آپ اسی کا کہہ رہے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو فتروں کی دور میں کیا پر ہوگا فرماتے ہیں ہاں یہی وہ شخص ہے فرماتے ہیں جب میں نے چہرہ دیکھا تو وہ عثمان پر نقوان ہے جناب عثمان پر نقوان کی وہ شخصیت تھی وہ بہت ذاکت تھی میرے آقا علیہ السلام نے جن کے بارے میں کہتے ہیں جتنے مرد ہی کتنے بھول ماہ ہو جائیں میرے عثمان پر ترک کروں گے میرے عثمان حق پر ہوں گے میرے عثمان حق پر ہوں گے اور وہ لوگ چنوں نے آپ حضوراً شہر کیا قدر کیا گیا ان کی بارے میں حضرت وہ بہتے ہیں کہ میں مرد کی شام دیا مرد کی شام کے اندر میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو آواز ہمارا تھا جا بینا حجنا تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو وہ آوازہ لگا رہا تھا جب میں مجھے پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں کھٹے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ اس کی دونوں ٹاگے بھی نہیں ہیں وہ آنکھوں سے اندھا ہے میں نے پوچھا یا پھر یہ ہاتھ کیسے ہوئے تھا تمہارے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں دونوں کاؤں بھی نہیں ہیں تمہارے دونوں ہاتھ سے اندھا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کیسے ہوا اس نے کہا کہ جب ظالم لوگ حضرت عثمان کے افان کو قتل کرنے گئے شریف کرنے گئے تو میں مجھوں کارٹروں نے شامل تھا میں نے ان کو قتل کرنے کی ارادے سے وہاں حاصل ہوا اپنے گھر جب پہنچ گئے کہتے کہ میں حضرت عثمان کی قریب ہوا رہا سارا شخص زوجہ بھروف ان کی بیگی نے چیخ مارے جس طرح بجانے کے لئے چیخ مارتا ہے کا چیخ ماشریہ کو خُخفہ بھائی خver نہیں پھائی اس نے کہا اس کی بروی میں کہا اللہ کہا دنوں ہاتھ کو ختم کردے اللہ کہاں رہا آموں سے اندھا کردے اور تینوں اور س Barح biscuit نہیں کھپوری ہوگی میری دونوں تانگی بھی ختم ہوگی اندھاک اگر میں جہانب کو یاد کر رہا ہوں کہ میں نے حضرت عثمان بن عثمان سے بہت سرکتنے والا ہے حضرت عثمان بن عثمان بن عثمان سے دشت نہیں لگے گا اللہ ہمیں حضرت عثمان بن عثمان کی سرکتنے والا ہے جناب عثمان بن عثمان حضیر صحابہ میں سے ایک صحابی تھے ان کو تمام صحابہ قدر کے لگاہ سے دیکھتے تھے عزت کی لگاہ سے دیکھتے تھے حضرت عثمان بن عثمان بن عثمان جب قلقہ تھے حضرت عثمان بن عثمان ہم سب پر لازم ہے ان سے پیار کرنا ہم سب پر لازم ہے جناب же جاہر رضاق عثمان کی حضرت صحابہ سے دیکھنا شکanka شروع ہوئی میں تو حضور دعا مانگ رہے ہیں صبح ہو گئے صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا سالی راہ میں حضور کو دیکھتا رہا حضور دعا کرتے رہے دعا کیا تھی یا ربی عثمانہ ربیت وعید رو برد ان رو سالی راہ میں حضور دعا کرتے رہے اے اللہ اے حضور دعا کی راکی ہو جائے اے اللہ منہ عثمان بن نقفان سے آپ کی خود پر راکی ہو جائے سالی طرف واک کرتے رہے جنابٍ عثمان بن نقفان حضور تو Yugعب عنہ سے حضور صداقان کو راکی تھے حضور اس دنیے سے رافق ہے اور اپنے رب سے بھی کچھ سے راز جنرے کی دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰم سب کو جنابِ سبی منہ عثمان بن نقفان حضور کو وقت maximum انصیب کرتے آپ کی خیل غلصیب کرمائے آپ کی روحانیت ہم سب آپ کی نصیب کرمائے آمین